ہماری کمزوری ہے بیسیت مسلمان کہ ہم اپنے محبوب کا نام کی سمجھ بھی نہ رکھ سکے اور میرے نزدیک اسی پتہ کو پانے کے لیے آج جس شخصیت کا حضور نے انتخاب کیا اس کو مولا علی شیر فدا کہتے ہیں میں سب ہی حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں میں انتہائی عدب کے ساتھ آج کی اس تقریب کا عنوان بیانیاں استقبالیاں اور خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے قبلہ دل و جان حضرت قبلہ صاحب زادہ سائین نئی محمد صاحب کی خدمت میں التماس گزاروں آپ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت گفتگو سے اور آج کے اس پروگرام کے عنوان سے اور دیگر گفتگو اور معروضات سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں جناب صاحب زادہ سائین نئی محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے بھی خوبصورت مہمان آئیں ان کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کے تم اور اس کے بعد میں اللہ کریم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے خوبصورت خواب دیئے اور ان خوابوں کی تعبیر گو کے دیر سے مجھے ملی ہے لیکن آج وہ میرا دل جانتا ہے یا میرا رب جانتا ہے کہ جس نے خوبصورت خواب دیئے اور اس کی آج تعبیر حسن ہو رہی ہے کچھ یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو حیال الفلا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ویسے میں اکثر موقعیں پہ حیال الفلا کا جو بین ہے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں لفظ جو حیال الفلا ہے یہ خود ہی اس کی تشریح ہے یہ وعد وہ الفاظ ہیں جو دنیا میں حضور کے زمانے سے ابھی تک گھونج رہے ہیں اس کا کوئی ٹائم کبھی بھی جب سے یہ شروع ہی آزان تو حیال الفلا کی صدا پلند ہو رہی ہے تو مجھے یہ تھا کہ یہ اتنا خوبصورت پیغام امت مسلمہ پہ ملتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کے اندر ویسیت مسلمان ہم اپنے مسلمانوں پہ تنز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو میں نے محسوس کی کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو میں نے کوشش کی کہ جب نماز میں جو پیغام امفلا کا تو وہ کہاں سے ملتا ہے تو جب میں نے غور کی کہ ہم اگر اس مجمع میں بیٹھی ہوئے ہیں کچھ عید یا وعدے کریں تو اس کو پورا نہ کریں تو ہمیں اس بیٹھنے کا مقصد اصل نہیں ہوتا ہے اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے یہ عید کرتے ہیں کہ میری زبان کی میرے مال کی میرے بدن کی عبادت فقط تیرے لیے تو جب عید کی سمجھ بھی نہ ہو تو سمجھ پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ تحریک حیال الفلا شروع بھی کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ہم نے کمیابی کیسے حاصل کرنی ہے تو پھر میں چھوٹی چھوٹی کافشے کرتا رہتا ہوں جو اپنے رب سے میں وعدہ کرتا ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی کوشش کے صدقے میں جب یہ پچھلے دنوں میں فرانس میں عزور کی شان میں گستاکھی ہوئی تو پھر میں نے کہا سوچا کہ میں کیا اپنا حق کا داگر سکتا ہوں تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا اور یہاں جتنے بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک بک پڑھیں جس میں سو خوبصورت کمیاب لوگوں کا ذکر ہے اور سب سے پہلے جو لفظ ہے جو نام شخصیت ہے وہ لفظ محمد ہے تو یہ مطلب ہماری کمزوری ہے بیسیت مسلمان کہ ہم اپنے محبوب کا نام کی سمجھ بھی نہ رکھ سکے اور اس کی پہچان نہ تو میں نے سوچا کہ دنیا پہ ایک تو طریقہ ہے کہ ہمیں اتجاج کریں اب اپنے عمل سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے اسی کے صدقے میں سلامتی ہے تو وہ سلامتی کو پانے کے لیے جب میں نے سوچا کہ اس کا آغاز اس نام کو بلند کیسے کیا جائے تو پھر میں نے محمد رحمت العالمین آوارڈ کا اجرات دیا اور میری یہ خواہش ہے کہ امت مسلمہ یہ اس حقیقت کو سمجھے اور مجھے جب گوگل کے اوپر سرچ کرنے کا اتفاق ہوا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے یہ آوارڈ سلیکٹ پہلے کر لیا لیکن چودہ سو سال ہوئے ہیں تو اس نام کا کوئی آوارڈ نہیں ہے تو یہ میرے لیے اور فائن جی کی ان میٹروں کے صدقے میں میں اپنے مالک کا شکر گزار ہوں کہ یہ آئیڈیا اس نے مجھے دیا اور پھر باقی جو تفصیل انہیں بتائی ہے کہ ہیان الفلاہ کو منتخف کرنے کے لیے سب سے پہلے شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام کیوں چنا گیا جب میں نے تاریخی اسلام کے بارے میں غور کیا تو آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور امت مسلمہ کی کامیابی کا راز پتہ خیبر میں ملتا ہے اور میرے نزدیک اسی پتہ کو پانے کے لیے آج جس شخصیت کا حضور نے انتخاب کیا اس کو مولا علی شیر فدا گئتے ہیں آج وہ ایمان کا جز ہیں اور جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو مومن کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی کرنیاں کھل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے جب تاریخ کو مطالعہ کیا تو چودہ سو سال بعد امت مسلمہ ایک عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی تو میں سمتا ہوں کہ وہ کھیبر کا ایک پتہ تھی اور پاکستان کے اندر ایک عظیم شخصیت جس نے دشمن کی امن کی چھتری کے لیے انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا جن کی شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور آج میری تقریب یہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ ان کو صرف ایٹمی فرنس دال سمجھتے ہیں گو کہ ان کا وہ بہت بڑا کرنامہ ہے لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت یہاں تک نہیں ہے انہوں نے ایڈیوکیشن کے لیے جتنا کام کیا اور اتنے رفعی ادارے چلائے میں آج ان کو ان اداروں اور اس ایڈیوکیشن کے لیے کام کرنے کے لیے جو ان کو عوار دے رہا ہوں تو وہ چھپی ہوئی چیزوں کو میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ آج اتنا تفصیلی ٹائم نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان کی ایک جو خوبصورت ان کی کوششیں ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو میں ایک کنچاؤں گا بھی اور میرا دوسرا ان کی کوششیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو ایڈیوکیشن ہے دوسرا انہوں نے تاریخ کو اس لیے کو محفوظ کرنے کے لیے جو غوری مزار اور ایک غوری میزائل بنایا اور غوری مزار شاہ و دین غوری کا تو وہ تاریخ پور نوجوانوں کو ایک پیغام دینے کے لیے انہوں نے ایک عظیم کام کیا اللہ پاک کرورت کرورت ان کو ان کافشوں کے سلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مجھے یہ بھی ہے کہ ان کی محبت مجھے جو سب سے زیادہ دی ہے تو میں اس چکسیت کا نام بھی برگیڈیر جاویز صاحب وہ جب بھی بلاتے تھے تو میں نے یہ زندگی میں جو تصویر لگی ہوئی ہے تو میں نے سب سے پہلے ہیالالبھلا ڈاکٹورت عبدالقزیز خان صاحب کو دیا تھا شاید وہ مطلب ایک تصویری کی شکل میں تھی تو آج جو ہے مجھے خوشی ہے کہ چلیں ان کی بچیوں کے ذریعے بھی ہمیں یہ تقریب سجانے کا موقع ملا تو میں چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ باقی مہمان چھوٹا چھوٹا ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیں لیکن ٹائم کی کمی کو متنظر رکھتے ہوئے جتنی بھی یہ خوبصورت محفظ سجائی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان بچیوں کے ذریعے ہم ڈاکٹر عبدالقزیز خان صاحب کو بہترین خراج عقیدت نش کرنے کا یہی طریقہ ہے اور ان کے بعد بھی قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے موشنوں کو یاد رکھتی ہیں یہ جو میں نے کوشش کی ہے اللہ پاک اس کو بھی کمیابی عطا فرمائے اور میرا مقصد پکا دیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر حضور کی محبت بیدار کی جائے اور دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ درد مند مطلب عام بندوں کو نہیں درد مند بندوں کو کہ اس محمد رحمت العالمین آوارڈ کو اتنا بلند کریں کہ میرے دل کی یہ فائش ہے میری زندگی کے پاس جائے پوری ہو یہ نوبل پرائیز جو انعام ہے یہ اس سے اوپر جانا چاہیے آپ اس تحریک کے ذریعے آپ خوبصورت لوگ جو کمیاب لوگ ہیں ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں کو رستہ دکھا تو اللہ پاک جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی انصلہ فضائی کرنے کے لئے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور امت کے اندر خوبصورت لوگوں کو تلاش کر کے وہ میسج کی شکل میں دیا جائے آپ کا بہت ہی بہت شکریہ تو آپ نے اتنا قیمتی ٹائم اور میں یہاں ایک بات کا ذکر کروں کہ ڈاکٹر صاحب بہت عظیم تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میسج ان سے بھی زیادہ عظیم ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت اتنی مشکل علاقات میں ایک خانون کا اس طرح ساتھ دیا اور میں یہ بھی بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے آپ نے انٹرویو سنے میں نے ان کے گھر والوں کو اس سے بہت خوبصورت پایا ہے تو اللہ پاک ایسے خوبصورت لوگوں اپنے موشنوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ